السلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ڈیئر ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج آخری اور میچ نمبر فائیو کھیلا گیا بنگلہ دیش ورسز نیوزیلینڈ اور نیوزیلینڈ نے آسانی کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ میچ جیت لیا ہے بنگلہ دیش سے آخری میچ کا جو صورتحال کنڈیشن بنی ہوئی تھی آج وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اور اس پر آج جو میں آپ کی سامنی یہ رپورٹ لے کر آئے ہوں اس میں میں بات کروں گا جی مشفیق الرحیم کے اوپر اور کیا وہ مشفیق الرحیم ورلڈ کپ کا جو سکارڈ کا حصہ ہے تو کیا یہ جو سیلیکشن کی گئی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے کیا ٹھیک ہی گئی ہے کیوں نہیں وہ پرفارم کر رہے اور کیا محمد اللہ صرف ایک کھلاڑی بچتے ہیں اور جو ٹیم کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ ایک واحد کھلاڑی ہے جو ذمہ داری کے ساتھ کھیلتا ہے جس نے بنگلہ دیش کے لیے کھیلنا ہوتا ہے جس نے پوری ٹیم کی ذمہ داری ہوتی ہے اس بندے کے اوپر اور جب وہ کھیلتا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی یار یہ کیپٹن ہے کیپٹن انز کھیلتا ہے تو ویورز بڑھتی ہیں جی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نئے آئے ابھی بھی وزٹ کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو آج کی جو صورتحال رہی ہے آج کی میچ کی جو بنگلہ دیش نے ٹارگٹ دیا نیوزیلینڈ نے پہلے کھیلا اور ٹارگٹ دیا بنگلہ دیش کو ٹائگرز کو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا بھی ٹارگٹ نہیں تھا ٹی ٹونٹی فارمٹ میں ایک سو ایک سٹھ ساڈ ون ففٹی پلس خیر میرپور کی جو وکٹ ہے میں نے پہلے بھی جب میں لائب آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرپور کی جو وکٹ ہے دھاکا سٹیڈیم یہ جو میرپور سٹیڈیم ہے اس کے اوپر پہلے اسٹیڈیا کے ساتھ سیریز کھیلی گئی اب بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز کھیلی جا رہی ہے اس پر ٹوٹل چھوٹا بنتا ہے تھوڑا ٹ تو جو دوسری باری میں آئے گی جو چیز کرنے آئے گی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے وہ چیز نہیں کر پائے گی تو خیر آج اسی ویسا ہی ہوا جی جس کا ڈر تھا تو نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلا اور ایک اچھا ٹوٹل دیا بنگلہ دیش کو تو بنگلہ دیش کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ جی فلاپ ہو گئی ہے کریش کر گئی ہے اور کوئی بھی ایک کھلاڑی اس کا جم کرنے ہی کھیل سکا اور جیسا کہ ایک محمد اللہ اور ساتھ میں ویورز حفیف حسین نے ہٹ کی چھکے مارے تو تب میچ تھوڑا لگ رہا تھا جان ڈالی ان دونوں کھلاڑیوں نے پارٹنشپ بنائی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش اب میچ شاید یہ میچ جیت جائے تو جیسے محمد اللہ اٹھ ہوئے پھر حفیف حسین اٹھ ہو گئے تو پھر وہ میچ نیچے آ گیا اور ایزی لی نیوزی لینڈ یہ 35 رن سے میچ ناظرین جیت گئے 135 پہ ڈھیر ہو گئی بنگلہ دیش کی ٹیم اور تاکب نہ کر سکی اپن توٹل کا تو اس میں مجھے ایسا لگا اس میچ کے اندر ویورز کہ ایک تو جو کمزوریاں نظر آئی اس میچ کے اندر خصوصا ایک تو یہ کہ بھئی آپ اینڈ کر رہے ہیں سیریز کا اختتام ہو رہا ہے تو آپ جیت کے ساتھ ایک تو اختتام کریں کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے ایک اچھا تاثر جائے گا ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کے لیے ایک اچھی آلرٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ میچ جیت جاتے ہیں لیکن انفارچنیٹ یہ میچ بنگلہ دیش کی ٹیم ہار گئی اور اس میں جی آج مشفیق الرحیم کے بارے میں بھی میں بات کروں گا کہ مشفیق الرحیم ایک بہت بڑے بیٹس مین ہیں سینئر بلے باز ہیں اور جیسا کہ ان کے آج کل دھرلے والے بیان بھی آ رہے ہیں کہ میں وکٹ کیپنگ نہیں کروں گا ایزا بیٹس مین کے طور پر کھیلوں گا نور اللہ حسن وکٹ کیپنگ کریں گے لیٹن داچ کریں گے لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ سوال ہے جی آپ بنگلہ دیشی بھی اس سے سوال کر سکتے ہیں مشفیق الرحیم سے جو میں نے اوبزرو کیا ہے می لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کومیٹ سیکشن میں جا کے کیا میری اوبزرویشن غلط ہے یا ٹھیک ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میرا انیلسس ٹھیک ہے بھئی مشفیق الرحیم اب بیٹس مین کے طور پر کھیل لی ہے اس نے نیوزی لینڈ کے خلاف پورے پانچ میچ کھیلے ہیں پانچ میچ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بھائی پورے پانچ میچ کھیلے ہیں ایک میچ میں بھی وہ بندہ پرفارم نہیں کر سکا پرفارمس کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے لیکن جب وہ وکٹ پر آتا ہے اس کے باٹی لینگ ساتھ نہیں دیتی بلکل بھی اور ایسا کہیں بھی نہیں لگتا کہ یہ بندہ کوئی پندرہ سولہ سال کے لیے بنگلہ دیش کے لیے کھیل چکا ہے آپ سینئر بیٹس مین ہیں مشویک الرحیم مشی لیکن شو کروائیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سینئر بیٹس مین ہیں ان کے تو بیٹ اور بال کا ہی آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہوتا میچ ہی نہیں کرتی بیٹ ان کا کہیں ہوتا ہے بال کہیں پہ ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کتنے سال بعد دوبارہ انہوں ہیں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم میں ان کو کھیلنا ہی نہیں آرہا تو اب یہ سوال ہے کہ کیا وائلڈ کپ کے لیے بھی مشویک الرحیم اسی طرح کھیل پائیں گے کیونکہ وہ بنگلہ دیش میں جہاں ان کا ہارم گراؤنڈ ہے اور ان کی پیچز ہیں اور وہاں پہ وہ مطلب پرفارم نہیں کر سکے اور دنیا آپ دیکھ رہی ہے مشویک الرحیم شاکیب یہ بڑے بڑے نام ہیں وہیں اور یہ پرفارم نہیں جب کریں گے تو بھئی آپ ورلڈ کپ کے لیے تو پھر کیا آپ وہاں کیا کر پائیں گے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ جو یو اے کی پیچز ہیں گراؤنڈ ہیں وہاں کی جو کنڈیشن ہیں وہ ملتی جلتی ہے ایشینز کی سب کی چاہے وہ پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو انڈیا ہو ان کی جو پیچز ہیں اسی طرح کا بیہیو کرتی ہیں تو اب میرے خیال میں منجمنٹ کو اور مشفیق الرحیم کو بھی تھوڑا بہت جھٹکا دینا بنتا ہے یا تو مشفیق الرحیم کو کہیں کہ ایک دو میچ کے لیے بھائی آپ ریسٹ کریں اگر ریسٹ نہیں کرنا تو بھائی پرفارم کریں اب دیکھیں نور الحسن کو آپ فکسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے صرف وکٹ کیپنگ کرنی ہے اور آپ وکٹ کیپر کے طور پر کھیلیں گے لیکن وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایز اپیٹس مین کے طور پر کھیلوں گا میں وکٹ کیپنگ نہیں کروں گا تو یہ بھی بہت بڑا بہچال ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم میں اور آج جو سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ آئی کہ تین دو ٹیم چینجنگ بنگلہ دیش کی طرف سے بھی کی گئی آج تسکین احمد کو کھلایا گیا شریف الاسلام کو کھلایا گیا اور اسی طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھی چینجنگ کی ہیں تو جیسے ہی چینجنگ ہوتی ہیں دو تین بڑے پلئر باہر چلے جاتے ہیں بنگلہ دیش کی تو ان کی ٹیم کا جو مرال بنا ہوا تو وہ اوپر ایسی نیچے آ جاتا ہے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم تو آج بڑا اچھا کھیلی ہے بولنگ ہو بیٹنگ ہو فیلنگ ہو تینوں ایفارمنٹ میں انہوں نے اچھا پرفارم کی ہے خیر کرکٹ میں ہار چیت ہوتی رہتی ہے کرکٹ نام ہی ظاہری بات ہے جب ایک ٹیم دو ٹیمیں کھیلتی ہیں ایک نے تو ہارنا ہوتا ہے اور ایک نے جیتنا ہوتا ہے تو سیریز برحال بنگلہ دیش نے اپنے نام کر لی ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ دو ٹیموں سے اس سے پہلے آپ نے اسٹریلیا سے سیریز جیتی پھر اب نیوزی لینڈ سے سیریز جیتی ہے خیر اچھا سائن ہے یہ بھی لیکن اب ورلڈ کپ کے لیے کیا سٹریٹیجی ہوگی ورلڈ کپ کے لیے کیا منجمنٹ کر پاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی ٹیم کی اب سٹریٹیجی پلاننگ کیا ہوگی کہ وہ یو اے ای کے وکر کے اوپر کس طرح پرفارم کریں کیونکہ جن ٹیموں کے ساتھ مقابلہ ہوگا ان ٹیموں کے جو سکارڈ دیکھے جائیں وہ بڑے ہی مضبوط ہیں آپ کوالیفائید رون تو آسانی کے ساتھ جیت لیں گے اومان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے بنگلہ دیش کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ دگر ٹیموں سویزر لینڈ کے ساتھ مقابلہ ہے ان سے تو آپ جیت سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کیا آپ جب بڑی ٹیموں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ادھر کیا آپ پرفارم کرتے ہیں کیونکہ انگلنڈ نے بہت اچھے سکارڈ کا اعلان میری ٹیم فیورٹ انگلنڈ ٹیم ہے کیونکہ انگلنڈ کا جو سکارڈ میں نے دیکھا ہے ویورٹ وہ بہت ہی شاندار ہے اور بات کریں انڈیا کی انڈیا نے بھی جاندار سکارڈ کا اعلان کیا ہے اور اسی طرح پاکستان کے سکارڈ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت ہی پور سکارڈ بنایا گیا ہے پاکستانی مینجمنٹ کی طرف سے کیونکہ دو تین آمیر کو نہیں لیا فخر زمان کو نہیں رکھا فہیم اشرف کو نہیں رکھا گیا اور اسی طرح سرفراز احمد ایک اچھے بیٹسمن ہے جو یو اے کی جو کنڈیشن کو چھدرا جانتے ہیں ان کو نہیں لیا تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے تو بہت مشکل ہوگا اس ورلڈ کاب میں ون کرنا کیونکہ ان کے جس کارڈ ہے وہ بہت ہی پور بنایا گیا خیر اسی طرح کی ایک اور شاندار ریپورٹ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی کیسی لگی ریپورٹ کے بارے میں اپنا خیمتی رائے سے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں جی اللہ حافظ